نظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سی آئی سی کا حکم پی ایم اور مرکزی وزراء کے خلاف کرپشن کی شکایتوں کو عام کریں کانگریس نے جاری کی دوسری فہرش وزیراعالہ رامن سنگھ کے خلاف الیکشن لڑیں گے اٹل بہاری کی بھتیجی کرونا ممبئی منشیات کے معاملے میں بالی وڈ اور ٹی وی آدھاکار ایجاز خان کو پولیس نے کیا گرفتار جائیپور میں زکا وائرس کا قہر نہ رکھ پانے میں سرکاری بدانتظامی کا بڑا رول گروگرام جج کے بیٹے کی موت دس دن قبل بیچ بازار میں گندر نے ماری تھی گولی سی وی آئی کے رشوت لینے کے معاملے پر راہل گاندی کا تنز وزیراعظم مودی کے پسندیدہ تھے استحانہ بیار میں بی جے پی کی مشکلات میں اضافہ یل جے پی اور آلیل ایس پی نے سیٹ شیرنگ سے کیا انکار فرقہ پرستی کو فروغ دے رہی ہے بی جے پی کٹیہار کے ممبر پارلیمنٹ تاریخ انور کا الزام سیدر ٹرمپ نے ملک میں مہاجرین کا داخلہ روکنے کے لئے سرحدی پہرہ سخت کر دیا سعودی صحافی قاشق جی کے قتلی کے پیچھے کار فرما سب مجرمین کو سامنے لائے جائے سیدر دکان کا بیان تائیوان میں ٹرین حادثے میں حلاکتوں کی تعداد اٹھارہ ہو گئی یمن آئین حکومت کے زیر انتظام علاقوں کے مردوں سے شادی حرام قرار اسرائیل فوج نے ساتھ بچوں کے باپ فلسطینی کو گولیاں مار کر شہید کر دیا غزہ کے چوبی شہریوں کی اسرائیل جین میں قید عزیزوں سے ملاقات ایران کی جیلوں میں گنجائش تھے چار گناہ زیادہ قیدیوں کو ٹھونسا گیا ایک ریپورٹ ترکی بودرم میں تاریخین وطن کی بورٹ غرقاب ہونے سے دو مسافر حلاک ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں انصار عزیز ندوی آج کے خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کے خدمت میں حاصل ہوں آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں پہلی خبر نئی دہلی سے ہے سی بی آئی نے اپنے سپیشل ڈائریکٹر اور ایجنسی میں نمبر دو کے حیثیت رکنے والے راکش تھانہ سے جڑے رشوت کے الزامات کے سلسلے میں اپنے ڈی ایس پی دیویندر کمار کو گرفتار کیا ہے افسروں نے سونوار کو یہ جانکاری دی ہے کمار پیٹ کاروباری معین قریشی سے جڑے معاملے میں جانچ افسر تھے ان کو ستیش سنہ کا بیان درج کرنے میں فرضی وارے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے افسروں کے مطابق سنہ نے اس معاملے میں راحت پانے کے لئے مبینہ طور پر رشوت دی تھی سی بی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ سنہ کا بیان مبینہ طور پر 26 ستمبر 2018 کو اس تھانہ کی قیادت والی جانچ ٹیم کے ذریعے درج کیا گیا لیکن سی بی آئی جانچ میں بات سامنے آئی کہ وہ اس دن حیدر آباد میں تھا سنہ نے اپنے بیان میں مبینہ طور پکا کہ اس نے اس سال جون میں ٹی ڈی پی کے راجعہ سبا ممبر رمیش کے ساتھ اپنے معاملے پر چرچہ کی تھی اور انہوں نے سی بی آئی ڈائریکٹر سے بات چیت کر کے سنہ کو یقین دلایا تھا کہ اس کو پھر سے سمن نہیں کیا جائے گا قبر گجراس مرکز کی مودی حکومت اور گجرات حکومت دنیا کا سب سے اونچا سردار پٹیل کا مجسمہ یعنی اسٹیچو آف یونٹی کی نقاب کشائی کے لئے زور و شور سے تیاری میں لگی ہے لیکن اس مجسمے کے آس پاس کے گاؤں کے ہزاروں آدھی واسی اس کی مخالفت میں مظاہرہ کرنے کی تیاری میں ہیں آئی ای انیس کی رپورٹ کے مطابق مقامی آدھی واسی تنظیموں نے کہا ہے کہ اسٹیچو آف یونٹی پروجیٹ کے وجہ سے شدید طور پر متاثر تقریباً سات ہزار بلکہ پچہتر ہزار آدھی واسی وزیراعظم و نرمدہ زلے کے کے وڑیہ میں مجسمے کی نقاب کشائی کی مقالفت کریں گے آدھی واسی رہنما پرفل و ساوہ نے کہا بہتر گاؤں میں کوئی کھانا نہیں پکے گا ہم اس دن ماتم کریں گے کیونکہ اس پروجیٹ کے وجہ سے ہماری زندگی برباد ہو گئی روایتی طور پر آدھی واسی کمیلٹی میں اس دن کھانا نہیں پکایا جاتا ہے جب وہ کسی مرنے والے کے ماتم کرتے ہیں انہوں نے کہا آدھی واسی کے طور پر ہماری حقوق کی حکومت کے خلاف فرزی کی ہے ہم گجرات کے سپو سردہ پٹل کے خلاف نہیں ہیں ان کی عزت کی جانی چاہیے ہم ترقیقی بھی خلاف نہیں ہیں لیکن اس حکومت کی ترقیق کا نظریہ ایک طرفہ ہے اور آدھی واسیوں کے خلاف ہے آدھی واسی شکایت کر رہے ہیں کہ ان کی زمین سردار سرور نرمدہ منصوبے کے ساتھ مجسمیں اور دیگر تمام سیاحت سرگمیوں کے لے لی گئی ہے وسوا کے مطابع آدھی واسیوں کی اس عدمتاؤن تحریک اور ریاست کی ایک سو چھوٹی اور بڑی آدھی واسی تنظیم حمایت دے رہی ہے اور قبر نئی دہلی سے سنٹرل انفارمیشن کمیشن یعنی سی آئی سی نے پی ایم او کو دوہزار چودہ سے دوہزار سترہ کے بیچ مرکزی وزراء کے خلاف ملی بدونوانی کی شکایتوں اور ان پر کی گئی کاروائی کا انکشاف کرنے کی ہدایت دی ہے چیف انفارمیشن کمیشنر رادا کرشن ماتھر نے انڈین فارش سرویس آفیسر سنچی چترویدی کے عرضی پر یہ فیصلہ سنایا ہے اسی فیصلے میں سی آئی سی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ مرکز کی نریندرمودی حکومت کے دوران دوسرے ملک سے لائے گئے کالی دھن کے تناسب اور قیمت کے بارے میں اطلاع دینے اور اس تعلق سے کی گئی کوششوں کی ریکارڈ دستیاب کرائے جائے سی آئیسی کے حکم میں پی ایم او کو دوسرے ملسل آئے گئے کالی دھن سے ہندوستانی شہریوں کے بینک خاتوں میں حکومت کے ذریعے جمع کی گئی رقم کے بارے میں اطلاع دینے کو کہا گیا ہے اب خبر چھتیزگر سے چھتیزگر میں پہلے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لئے کانگریس نے راجناند گاؤں کی بچی چھ سیٹوں پر بھی میدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے کانگریس کے ذریعے میدواروں کی دوسری فہر اس کو جاری کر دی گئی ہے کانگریس نے راجناند گاؤں اسمبلی سیٹ سے وزیراعال اور ڈاکٹر رامن سنگھ کے خلاف سابق وزیراعظم اور بھارت رتن اٹل بہاری واجپائی کی بھتیجی کرونا شکلہ کو میدان میں اتارا ہے دوہزہ چودہ کے لوگ سبہ الیکشن میں بی جے پی سے ٹکٹ نہ ملنے سے ناراض کرونا شکلہ نے کانگریس کا ہاتھ تھام لیا تھا پہلے مرحلے کے الیکشن کے لئے تیس اکتوبر کو نامزدی کا آخری دن ہے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے کانگریس نے امیدواروں کی دوسری فہر اس پیر رات تقریباً پونے آٹھ بجے جاری کر دی ہے اب خبر ممبئی سے والی وڈ اور ٹی وی آدھاکار احجاز خان کو منشیات کے معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے نوی ممبئی پولیس کے ذریعے گرفتار کیے گئے آدھاکار احجاز خان سے پوچھ گچ کی جا رہی ہے بتاتے کہ احجاز خان نے رکھت چریتر نائک اور یارب جیسی متعدد بالیوٹ فلموں میں کام کیا ہے اس کے ساتھ ہی بگ باؤس سیزن سیون سمیت کامیڈی نیٹس ویت کپل کرم اپنا اپنا کہانی ہمارے مہا بھارت کی اور رہے تیرہ آشروہ جیسی ٹی وی سیریس میں بھی ادھاکاری کی ہے اور اپنے متنازعہ بیانات کو لے کر کہ یہ ہمیشہ سرکیوں میں چھائے رہتے ہیں اب خبر جائپور سے اسمبلی انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد راجستان میں سیاسی پارا گرم ہے لیکن صوبے کی راجدانی جائپور ان دنوں انتخابی پانسے پر چلی جا رہی چالوں سے الگ زیکہ وائرس کی وجہ سے چرچے میں ہے ڈیپارٹمنٹ آف میڈیکل ہیلت اینڈ فیملی ویل فیر کے آداد و شمار مطابق پنگ سٹی میں اس سے متاثر لوگوں کی تعداد ایک سو تیس کے پار پہنچ چکی ہے زیکہ کی چپیٹ میں اب عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ڈیپارٹمنٹ آف میڈیکل ہیلت اینڈ فیملی الفیر کے افسر بھی آنے لگے ہیں محکم ہے کہ ایک جوائنٹ ڈیریکٹر کی سطح کے افسر کا زیکہ وائرس ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے یہ افسر فیلڈ میں بیداری کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے جو پچھلے تین چار دن سے بخار سے متاثر ہیں باوجود اس کے وزیر صحت کالی چرن سراف دعویٰ کر رہے ہیں کہ حالات پوری طرح سے قابو میں ہیں حالانکہ ہمیشہ نئے زیکہ پوزیٹیو معاملے ان کے اس دعویٰ کی پول کھول رہے ہیں پہلے جیپور کے شاسٹے نگر کو ہی زیکہ متاثر مانا جا رہا تھا لیکن آس پاس کے علاقے بھی اس کی گرفت میں آئے لوگوں کی تصدیق ہونے کے بعد اس کے قہر اور بڑھنے کا قشہ پیدا ہو گیا ہے اب قبر گروگرام سے گروگرام کے ایڈیشنل سیشن جج کرشن کانت شرما کے بیٹے دھرو نے دم توڑ دیا ہے دھرو کا گوشتہ دس دنوں سے میدانتہ اسپطال میں علاق چل رہا تھا دھرو نے آج تقریباً چار بجے آخری سانس لی جج کے سیکورٹی گارڈ گندر کی فائرنگ میں جج کے اہلیا کی موت ہو گئی تھی اور بیٹے کو سنگین طور پر زخص میں حالت میں اسپطال میں پھرتی کرایا گیا تھا جہاں ڈاکٹروں نے اسے برینڈ ڈٹ قرار دے دیا اسپطال ذرائع کی مطابق جج نے اپنے بیٹے دھرو کے عزو کو آتیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے الگ الگ ضرورت مندوں کو دھرو کے عزو لگائے جائیں گے اب قبر نئی دہلی سی بی آئی کی سپیشل ڈائریکٹر راکش اسثانہ کے خلاف یا فائر درج ہونے کے بعد کانگری صدر راہل گاندی نے وزیراعظم نرند مودے کے خلاف نشانہ سادہ ہے راہل گاندی نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وزیراعظم کے پسندیدہ گجرات کیڈر آفسر گودرا یس آئی ٹی کے مشہور سی بی آئی میں نمبر دو عہدے پر دراندازی کرنے والے اب رشوت قوری معاملے میں پھنس گئے ہیں موجودہ وزیراعظم کی کمان میں سی بی آئی سیاسی دشمنی نبانے کا ہتھیار بن گئی ہے یہ ادارہ مسلسل گراوٹ کی طرف ہے جو خود سے خود کی لڑائی لڑ رہی ہے سی بی آئی نے اپنی ہی سپیشل ڈائریکٹر اور جان کی ایجنسی میں نمبر دو کی حیثت رکنے والے راکش تھانہ پر تین کروڑ کی رشوت لینے کا کیس درج کیا ہے حالانکہ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے اس کیس سے علگ اس میں سی بی آئی کے سب سے عالی افسر آلوک ورما اور اس تھانہ کے درمیان لڑائی کا معاملہ بھی ہے اب خبر بیہار بیہار میں قومی جمہوری اتحاد یعنی انڈی اے کے اندر لوگ سبہ انتقابات دوہزہ انیس کے لیے سیٹوں کی تقسیم کے فارمولے نے پھر طول پکڑ لیا ہے لوگ جن شکتی پارٹی کے لیڈر چراک پاسوان اور راشتریہ لوگ سمتہ پارٹی کے جنرل سیکریٹری مادھو آنند نے ایک چینل سے باتشیت میں واضح کر دیا ہے کہ سیٹ شیئرنگ پر کوئی بھی رسمی فیصلہ نہیں ہوا ہے وہیں نتیش کمار کے پارٹی جنت عدل یونائٹڈ نے کہا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کے لیے سیٹیں الگ کرنے کے بعد باقی سیٹیں بی جے پی کے ساتھ برابر برابر کی تعداد میں تقسیم کریں گے نتیش کمار کے خریبے اور جیڈیوں کے جنرل سیکریٹری سنجیو جھاں نے پارٹی کو پرانی لائن دھوراتے میں کہا کہ ان کی پارٹی کو راشتریہ لوگ سمتہ پارٹی اور لوگ جن شکتی پارٹی کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا ہے بلکہ بی جے پی ایک کام کرے گی انہوں نے کہا کہ ان دونوں پارٹیوں کو سیٹیں دینے کے بعد جو سیٹیں بچیں گی وہ اگر برابر برابر نمبر میں ہیں تو بی جے پی اور جیڈیوں کے درمیان برابر کی تعداد میں تقسیم ہوگی اگر اضافی نمبر میں ہوں گی تو اضافی سیٹ بی جے پی کے خاتے میں جائے گی اور قبر نئی دہلی سے ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اور جس طرح فرقہ پرست طاقتیں سیکولرزم اور جمہوریت کے جڑوں کی بہکنی کی کوشش کر رہی ہیں ایسے میں ان کو شکست دینے کے لیے گاندی جی کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس لئے آل انڈیا قومی تنظیم نے گاندی جی کی ایک سو پچاسویں امید پیدائش کی مناسبت سے پورے ملک میں ایک سو پچاس پروگرام کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان خیالات کا اظہار آل انڈیا قومی تنظیم کے قومی صدر اور رکن پارلیمنٹ تاریخ انور نے آج نامہ نگاروں سے باتشیت کے دوران کیا ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ تشویشنا صورتحال کو دیکھتے ہوئے آل انڈیا قومی تنظیم نے وہ تمام لوگ جو آدم تشدد اور محبت میں یقین رکھتے ہیں کو کل مانکر حال کانسٹیٹویشن کلب میں دعوت دی ہے انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کا افتتاح ملک کے سابق نائب صدر سید حامد انساری کریں گے جبکہ غلام نبی آزاد میرا کمار شرد یادو سیتارہ میچوری اور مولانا محمود مدنی آچاریا پرموت کرشنن روشن بیک سمیت ملک کی کئی معروف شخصیات اس کو خطاب کریں گی اب خبر امریکہ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے وستی امریکہ سے امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے مہاجرین کے خلاف سرحدی پیٹرولنگ کو فعال کر دیا ہے صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پیس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ میکسکو کی پولیس اور فوج امریکہ کی جنوبی سرحد پر جمع ہونے والے مہاجرین کو نہیں روک سکی یہ قومی وہنگامی صورتحال ہے لہذا ہم نے سرحدی پیٹرولنگ کو فعال کر دیا ہے اپنے بیان میں سرڈ ٹرمپ نے مہاجرین کے لئے مشتق وستہ کے جرائم پیشہ اور نامعلوم افراد کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور کہا ہے کہ ان غیر قانونی طریقوں سے امریکہ میں داخل ہونے یا داخل ہونے کی کوشش کرنے والی مہاجرین کے ذمہ دار ڈیموکریٹ ہیں جو مہاجرین کے قوانین میں تبدیلی کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اب خبر ترکی سے صدر رجب طیب اردوگان کا کہنا ہے کہ سعودی صحافی جمال قاشق جی کو منصوبہ بندی کے تحت استمبل میں سعودی قونسل قانے میں قتل کیا گیا ہے صدر ترکی نے سعودی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ آئیے جمال قاشق جی کے قتل میں ملوث مشکوک افراد کو استمبل میں عدالت کے کٹہرے میں پیش کرتے ہیں صدر اور جسٹس اینڈ ڈیولپنٹ پارٹی کے رہنما جناب اردوگان نے قومی اسمبلی میں پارٹی کے پارلیمانی گروپ سے اس خطاب کیا تھا آج انہوں نے یہ خطاب کیا تھا انہوں نے اس دوران استمبل کے سعودی قانسلیٹ جنرل کے اندر قتل کیے جانے کے حتمی شکل اختیار کرنے کے حوالے سے وسیع پیمانے پر اپنے جائزے پیش کیے تھے ترسد نے کہا کہ شواہد سے ثابت ہو رہا ہے کہ جمال قاشق جی کو ایک منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ جمال قاشق جی اپنے کاکسات کے تیاری کے سلسلے میں سعودی قانسلقانے آئے تھے اور جس دن وہ سعودی قانسلقانے کی عمارت میں داخل ہوئے اسی روز وہ لندن سے استمبل پہنچے تھے انہوں نے کہا سعودی عرب نے شروع میں تردید کی جمال قاشق جی کا قطبہ ہے لیکن بعد میں سعودی عرب کی ہی جانب سے اعترافی بیان سامنے آیا کہ صحافی کو قانسلقانے میں قتل کر دیا گیا ہے سلسل ترکی نے کہا کہ میں یہاں سے ایک بار پھر شاہ اور عالی حکام سے اپیر کرتا ہوں کہ یہ سانحہ استمبل میں ہوا ہے یہاں سے میں آپ کو ان اٹھارہ افراد کا استمبل میں ٹرائل لیے جانے کی پیشکش کرتا ہوں اور اگر یہ ایک سیاسی قتل ہے تو پھر دوسرے ممالک اس جن میں ملوث افراد کی بھی چھان بھی نہیں ہونی چاہیے قتل کے حوالے سے بعض سوالہ سے تحال پردہ نہ اٹھنے کا بھی ذکر کرنے والے جناب اردوگار نے کہا کہ مسکورہ پندرہ افراد واردات کے روز آخر کیوں استمبل میں جمع ہوئے تھے یہ لوگ کس کے حکم پر یہاں آئے تھے قانسلقانے کی امارت کو فوراں انہیں کیوں کر کئی دنوں بعد تحقیقات کے لئے کھولا گیا جب قتل کا سب کو علم تھا تو اوپر تلے ایک دوسری تھی متضاد بیانات کیوں جاری کیے گئے ناش کہاں ہے اگر اس قتل میں کوئی مقامی شخص بھی ملوث ہے تو اس کی شناخت کیا ہے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ ان سوالات کا جواب حاصل کے بغیر اس معاملے کو ٹھپ کر دیا جائے گا ہمارے پاس موجود دلائل اور شوائد اس کے ایک بازابتہ قتل کی واجدات ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس اہم معاملے کو چند سیکرٹر اہلکاروں اور خفیہ سرویس کے کارکنان پر تھوپنا رائے عامہ کو مطمئن نہیں کرے گا جس کسی نے بھی اس گھناؤنے فیل کے حکامات جاری کیے ہیں اس کو بھی اس کا خیمیازہ بھگتنا پڑے گا اب خبر تائیوان سے تائیوان میں ٹرین حادثے میں ہلاک شدگان کی تعداد 18 تک جا پہنچی ہے تائیوان کی سرکاری قبر رساء ایجنسی فوکس تائیوان کی خبر کی مطابق کل نیو تائی پی شہر سے تائی تنگ شہر کا سفر کرنے والی ٹرین کے یلانی علاقے میں پٹری سے اترنے کے باعث رونما ہونے والے حادثے میں زخمیوں کی تعداد 187 تک جا پہنچی ہے آٹھ بھوگیاں پر مشتمل اس ٹرین کی پانچ بھوگیاں اُلٹ گئی تھی اس ٹرین پر 366 مسافر سوار تھے طبی اور آگ بجانے والے عملی کی امدادی کاروائیں جاری ہیں تو ٹرین کے ملبے کو ایک حصے کو ہٹا دیا گیا ہے دوسری جانب سے حادثے کے باعث 20 ہزار مسافروں کے عام دورفت متاثر ہوئی ہے اب خبر یمن سے یمن میں ایران نواز ہوسی گروپ کے نامنہاد مفتی شمس الدین بن شرف الدین نے ایک فتوہ جاری کیا ہے جس میں آئینی حکومت کے حامی مردوں کے ساتھ عورتوں کی شادی کو حرام قرار دیا ہے فتوے میں کہا گیا ہے کہ آئینی حکومت کے حامیوں کے ساتھ شادی بیا جیسے تعلقات کا قیام قوم کے ساتھ خیانت اور قابل سزا سنگین جرم ہے یہ فتوہ مایکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر پوشٹ کیا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ کسی شہری کے لیے مناسب نہیں کہ وہ آئینی حکومت کے حامی مردوں کے ساتھ اپنے خواتین کی شادیاں کریں اللہم شمس الدین نے آئینی حکومت کی طرف سے لڑنے والوں کو وجرتی قاتل قرار دیا اور کہا کہ ایسے لوگ شادی بیعہ کے لیے قابلی قبول نہیں اب خبر فلسطین سے قابل اسرائیلی فوج نے فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے کی جنوبی شہر الخلیل میں ایک فلسطینی نوجوان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق سہینی فوج کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ فلسطینی نوجوان کو اس وقت گولیاں ماری گئی جب اس نے الخلیل میں ایک یہودی آبادکار پر چاکوں سے حملے کی کوشش کی تھی دوسری جانے فلسطینی اضاعت سہت نے سہینی فوج کی اس دعویٰ کو مسترد کر دیا ہے کہ فلسطینی کو چاکوں کے حملے کے الزام میں گولیاں ماری گئی اضاعت سہت کے مطابق قابل فوج نے فلسطینی شہری کو مسجد ابراہیم کے قریب گولیاں مار کر شہید کیا مرکز اطلاعات فلسطین کے نامانگار کے مطابق شہید فلسطینی نوجوان کی شناک معمر عریف العترش کے نام سے کی گئی ہے جس کے عمر بیالیس سال بتائی جاتی ہے شہید سات بچوں کا والد ہے اب خبر غزہ سے گوشتہ روز فلسطینی علاقے غزہ کی پٹی سے تعلو رکھنے والے چوبیس فلسطینی شہریوں نے مغبوظہ مغربی کنارے میں قائم اسرائیل کی رامون جیل میں قید اپنے پیاروں سے ملاقات کی ہے مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق فلسطینی اصیران اور ان کے اقارب کے درمیان ملاقات کا احتمام انسانی حقوق کے لئے کام کرنے والے ادارے ریڈ کراس کی جانب سے کیا گیا تھا ریڈ کراس کی ترجمان سہر زخوت نے بتایا غزہ کی پٹی کے چوبیس شہریوں جن میں پانچ بچی شامل تھے نے اسرائیلی نفحہ جیل میں قید پندرہ اصیران سے ملاقات کی ملاقات کے لئے غزہ کی شہری سرحدی گزرگاہ بیت حانون سے بسوں کے ذریعے راستے پہنچے تھے اب خبر ایران سے ایران کے ایک رکن پارلیمنٹ میں انکشاف کیا ہے کہ ملک کی جیلوں میں موجود قیدی گنجائش سے چار گناہ زیادہ ہو چکے ہیں ایران کی مجلس شورا کی ویب سائٹ پر سوموار کی روز جاری ہے قبر میں جلبہ بائی جان شہر کے رکن شورا علی بختیار کا بیان شامل کیا گیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ حالیہ آرسی کے دوران ملک میں اقتصادی بہران کی وجہ سے جیلوں میں قیدیوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافت دیکھنے میں آیا ان کا کہنا تھا کہ ایسی امور جن کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کی بنیاد پر لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا جاتا ہے علی بختیار کا کہنا ہے کہ لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالنے کی سماجی اور اقتصادی آوامل ہیں اگرچہ بڑی تعداد میں لوگوں کو سیاسی محارکات کی بنیاد پر حراست میں لیا جاتا ہے مگر اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے قومی سلامت قطرے میں ہے یا وہ ملک کے خلاف جاسمسی کرتے ہیں اب قبر ترکیز زلا محالہ کی تحصیل بودرم کے کھلے سمندر میں غرقاب ہونے والی فائبر بوٹ سے زندہ بچائے جانے والے بیس غیر قانونی تاریکین وطن میں سے دو زیر علاج اسپتال میں دم توڑ گئے ہیں بودرم سے غیر قانونی طریقے سے یونان جانے کی کوشش میں ہونے والی ریپٹر کی بوٹ کے جس پر تقریباً تیس تاریکین وطن سوار تھے کھلے سمندر میں ڈوب گئی خواتین اور بچوں کی بھی سوار ہونے والی چھے میٹر لمبی بوٹ مکمل طور پر غرقاب ہو گئے سمندر سے امداد کی آوازیں بلند ہونے اور شہریوں کی اطلاع دینے پر ساحلی حفاظت قوتوں اور پولیس کو جائے وقعہ کو روانہ کیا گیا سوراس سے بیچ سمندر پہنچنے والے ساحلی قوتوں کی ٹیم نے سمندر میں ڈوبنے کے قریب ہونے والے افراد کو بچاتے ہوئے ایمبلونسوں تک پہنچایا اردگرد کے علاقے موجود شہریوں نے امداد سرگرمیوں میں اپنا ہاتھ بٹایا ناظرین ایتی آج کی تازہ ترین خبریں انگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی آپ کو بتا دیں کہ آج کی تازہ ترین ویکلی سیدھی بات شائع ہو چکی ہے جو جمال خاشق جی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک یعنی کہ ان کی تعلیمی صلاحیتیں ان کی صحافیانہ زندگی اور دیگر قتل تک جو بھی واقعات اور واردات پیش آئیں اس کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں اس کو آپ تفصیلات سے سنیں دوسروں کو شیئر کریں اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اور دوسروں کو شیئر کریں اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں ہمیں یہاں پر اچھا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی